ویڈیو کے آغاز میں میں آپ کو دو ٹینیجرز کی تصویر دکھانے جا رہی ہوں یہ دیکھئے ایک بچہ ہے میسم اور دوسرا بچہ ہے حسنین میسم کی عمر ہے چودہ سال اور حسنین کی عمر ہے تیرہ سال یہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں ایک قاتل اور ایک مقتول ہے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ تیرہ اور چودہ سال کے بچوں کے درمیان ایسی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک قاتل بن گیا اور اس نے اپنے ہی دوست کو مار دیا تو یہ واقعہ جس طرح سے پیش آیا وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دل اس وقت بہت دکھی ہے بہت پریشان ہے کہ یہ ہماری نوجوان نسل بلکہ یہ تو نوجوان بھی نہیں بہت ہی کم عمر بچے ہیں ابھی ٹینیج میں ہی تھے کہ تیرہ سالہ حسنین اپنی زندگی سے چلا گیا میسم اور حسنین دونوں کلاس فیلوس تھے آٹھویں کلاس کے طالب علم تھے ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے آپس میں بڑی دوستی تھی کل یعنی اٹھائیس اگست کو سرگودہ میں یہ واقعہ پیش آیا سرگودہ کا علاقہ ہے زفر کالونی ہوا کچھ ایسے کہ دوست ساتھ ہوتے ہیں تصویر بنا لیتے ہیں یا کچھ ویڈیوز ایک دوسرے کی ریکارڈ کرتے ہیں تو میسم کی ایک ویڈیو حسنین نے اپنے واتس ایپ سٹیٹس پر لگائی واتس ایپ سٹیٹس پر لگاتے ہوئے اس پر کچھ فنی چیز لکھتی یا اس کے چہرے پر کوئی سٹکر لگا دیا یا اس کو میم کے انداز میں شیئر کیا جس کو دیکھنے کے بعد میسم غصے سے آگ بگولا ہو گیا گھر سے اس نے ایک تیس بور کا پسٹول اٹھایا اور وہ تیش میں پہنچا حسنین کے گھر دروازے پہ پہلے بھی جاتا ہوگا حسنین اس کو ملتا ہوگا لیکن حسنین کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت میرا دوست میری جان لینے کے لیے میرے گھر پر آیا ہے جیسے ہی حسنین باہر نکلا میسم نے اس پر گولی چلا دی پہلا فائر مس ہو گیا وہ اتنے غصے میں تھا کہ اس نے بلکل ہوشو آواز کو کھو دیا دوسری گولی چلائی جو حسنین کے ماتھے کے این درمیان میں لگی اور وہ بچہ اسی وقت جان بھاک ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا اپنے ہی دوست نے اپنے پیارے دوست کو تیرہ سال کے عمر میں قتل کر ڈالا اس کے بعد میسم وہاں سے بھاگ گیا اپنے باپ کو فیملی کو بھی لے کر وہ کسی جگہ فرار ہو گیا اب یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس پر سمجھ نہیں آتا کہ کس کو قصوروار ٹھہرائیں کیا بات کریں اکثر میں اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں ان کی نگرانی کریں دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا کا کیا استعمال کر رہے ہیں اول تو تیرہ اور چودہ سال کی عمر میں میں والدین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو موبائل فون کیوں دے دئیے گئے ہیں دینے کے بعد ان کو کمپلیٹ ایکسس دے دیا گیا ہر چیز کا وہ اس پر کچھ بھی دیکھیں کچھ بھی سیکھیں اور پھر کچھ ایسی گیمز ہیں جو آپ کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ انوالف کر دیتی ہیں سب سے پہلے میں نام لوں گی پب جی کا اگر آپ کسی بچے کو پب جی کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہوگا ادھر ہٹ جاؤ اس کو مار دو اس کو پکڑ لو ہم مل کے ایکشن لیتے ہیں یہاں گولی چلاو یعنی اس کے اندر دکھایا ہی یہی جاتا ہے مار دھار ایک دستوے پر گولیاں چلانا ایک دستوے کو مار ڈالنا یہی سکھایا جاتا ہے اب اس افسوسناک واقعے کے بعد جو حسنین کی فیملی ہے وہ غم سے نڈھال ہے پریشان ہے ایف آئی آر بھی درش کر دی گئی ہے اور تین سو دو کی دفعہ بھی لگا دی گئی ہے لیکن نہ جانے اس وقت میسم کی فیملی کہاں ہے ان کو کہاں تلاش کیا جائے کچھ پتہ نہیں اچھا یہاں پر والدین کا زیادہ قصور سامنے آ رہا ہے کیونکہ دونوں بچے بہت کام عمر تھے ایک تو یہ کہ ان دونوں بچوں کے پاس موبائل فون موجود تھا ظاہر ہے گھر والوں نے لے کے دیا ہوگا وہ اس کا آزادانہ استعمال بھی کر رہے تھے گھر والوں کو نہیں پتا تھا وہ کیا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس کے بعد پسٹول کا ایکسس بچے تک ہونا ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے گھر میں پسٹول موجود تھا یا بچے نے کہاں سے پسٹول دیا یہ ابھی تک سامنے نہیں آسکا لیکن گھر میں عموماً ہوتا ہے لوگوں نے حفاظت کے لیے پسٹول رکھے ہوتے ہیں کاروباری شخصیات ہوتی ہیں ان کے گھر میں اسلحہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ اسلحہ چھپا کر رکھا گیا ہوتا ہے اس اسلحے کو کسی لوکر میں یا کسی جگہ پر تالہ لگا کر رکھا گیا ہوتا ہے یہ اسلحہ ایسے ہی کھلے آم موجود تھا کیونکہ محسم گھر گیا اس نے آرام سے پسٹول اٹھائی اور اس کی اندھا دھن فائر بھی کر دی ہے اپنے دوست پر تو اس کا قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں یقینی طور پر والد نے نگرانی نہیں کی تھی آپ اپنے بچوں کو دیکھتے نہیں ہیں بچوں کی تربیت نہیں کرتے بعض والدین تو اس طرح سے پیسے کی طاقت کی پاور کی باتیں بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بھی اسی ٹریک پر چل پڑتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پر بچوں کے لیے ایک الگ سے یوٹیوب کی فیسیلٹی موجود ہے فیس بک پر بھی آپ فلٹر لگا سکتے ہیں آپ اپنا جو وائ فائی ہے اس پر بھی فلٹر اپلائی کر سکتے ہیں یہ وہ فلٹر ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کے بچے صرف وہی چیزیں دیکھیں گے جو بچوں کو دیکھنا چاہیے اب تیرہ اور چودہ سال کے بچے ٹین ایج میں آتے ہیں وہ بالک بھی نہیں اٹھارہ سال کی عمر کے بعد اگر آپ پینل اقوامی قانون کو بھی دیکھیں تو وہاں بچے بالک ہوتے ہیں وہاں پر تو بہت سی چیزیں جسے شراب نوشی سگریٹ کا استعمال یہ ممنوع چیزوں میں نہیں آتا لیکن اٹھارہ سال تک کسی بچے کی جورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر چلا جائے اور ان چیزوں کو کنزیوم کر لے کیونکہ وہاں پر قانون کی بڑی سختی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کم عمر بچے گھر سے گاڑی نکالتے ہیں مزے سے سڑکوں پر چلا رہے ہوتے ہیں ہیوی بائیکس کا آج کل بہت زیادہ رجحان ہے کم عمر بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے بائیک چلاتے گاڑی چلاتے دیکھا ہے بعض اوقات میں ان کو ٹوکتی بھی ہوں لیکن بچے کہاں سنتے ہیں آج کل کے کسی کی تو بالکل نہیں سنتے کیونکہ ماں باپ نے اتنی شہدے رکھی ہوتی ہے وہاں گھر سے چابی اٹھائی ہے گاڑی کو باہر لے کر آگئے ہیں اس کے بعد کچھ بھی ہوتا رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا آپ کو افنان کا کیس یاد ہوگا جس کے بعد ہمیں کافی دھمکیاں بھی ملنی تھیں ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا ان کو یہ جو میری خلاف بات کرے تو جناب ہم آپ کے خلاف بات نہیں کر رہے آج ہم اگر میسم کے بارے میں بات کرے ہیں اسنین کے بارے میں بات کرے ہیں اسنین تو بچارہ بے گناہ اس دنیا سے چلا گیا جو اس طرح کے بچے ہیں جو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو والدین غوش سے سنیں کیونکہ آپ کے بچوں کے ان کے مستقبل کے بھلے کی ہی بات ہے نہ جانے پھر اس طرح کے بچے کیا کیا نقصانات کرتے رہتے ہوں گے تیز رفتاری میں کسی کو مار دیں یہ اسلحہ کسی پر تان کر اس کو جان بھی اس کی لے لیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی بعض وقت تو ان چھوٹے بچوں کے ساتھ گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کی تباہی کا سامان خود پیدا کر رہے ہیں اس میں میں میسم کو قصوروار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قصوروار نہیں ہو یہ کہہ کے اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے لیکن اس سے زیادہ قصوروار اس سے گھناؤنا عمل کرنے والے میسم کے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے پر گہری نظر نہیں رکھی بچہ گھر میں موجود تھا گھر سے اس نے پسٹول نکالی جہاں کہیں بھی رکھی ہوئی تھی لوکر میں تھی یا کھلے عام رکھی تھی یا کہیں بھی پڑی تھی تو گھر کے افراد کو پتہ ہونا چاہیے وہ پسٹول لے کے باہر گیا بھاگتا وہ دوسرے گھر پہنچا ایک فائر کیا دوسرا فائر کیا اس کے بعد وہ گھر آیا بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھاتے یا اس چیز کو کنڈیم کرتے حسنین کے گھر والوں کے پاس جاتے ان سے تازیت کرتے کوئی بات چیت کرتے پولیس سے خود رابطہ کرتے آپ پوری فیملی فرار ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی انوالومنٹ تھی یا پھر یہ بھی سوچ آتی ہے کہ کیا کوئی دشمنی نکالی گئی ہے کسی کے اتنے معصوم ننے بچے کو تیرہ سال کی عمر میں مار ڈالنا کوئی سمجھ میں آتا ہے آپ کو سمجھتے بالا ترسی بات ہے آٹھویں کلاس کے بچوں کی عمر کیا ہوتی ہے میں جب اپنی آٹھویں کلاس کی بات کروں چلے وہ تو بہت پرانی بات ہے لیکن چند سال پہلے جو بچے آٹھویں کلاس میں تھے کیا ان کو اتنی سمجھ بوجھ اکل ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کریں بھی ایک گیم آئی تھی جس میں بچے خودکشیاں بھی کر رہے تھے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور اتنی معمولی سی چیز کے اوپر تیش میں آ جانا بھی سمجھ سے بالا تر ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی تھی اڈلٹس بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں دوست کا مزاق اڑانے کے لئے اس کی کوئی ایسی تصویر جس میں وہ سو رہا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کوئی فنی چیز لوگ شیئر کر دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی جان ہی لے لی جائے اب اس معاملے کو تہہ تک جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ابھی اس پر کوئی کاروائی اس لیے نہیں ہو سکی چوبیس کھنٹے گزر چکے ہیں کہ میسم اور اس کے گھر والے تو سارے فرار ہیں اہل محلہ سے بھی باتچیت کی گئی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب سب بڑے بھلے آدمی تھے اب یہ میسم نے ایسا کیوں کیا یہ کیا ہو گیا اس سلسلے میں کچھ نہیں سمجھ آ سکی اب حسنین کی فیملی کے بارے میں آپ ایک لمحے کو سوچئے کہ بچہ دروازہ کھولنے کے لیے باہر گیا ہے اور گھر والوں کو یہ یوگا کہ ابھی واپس آئے گا اور کچھ سیکنڈ کے اندر خونی گولی نے اس کی جان لے لی ہے اور وہ جان لینے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا ہی دوست ہے تو خدارہ میں تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس کم عمری میں سب سے پہلے تو موبائل فون نہ دیں اگر دے رہے ہیں آپ کو سیکیورٹی کی گرسے کہ بچے باہر جا رہے ہیں سکول میں تو آپ ان کو لینے چھوڑنے جا رہے ہیں ضرورت ایسی ہے ہی نہیں بچوں کو نہ دیں موبائل فون اگر دے رہے ہیں تو پھر چیک انڈ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے پھر جس وقت بچے اپنے کمرے میں موجود ہیں دوستوں کو مل رہے ہیں دوست گھر آ رہے ہیں یا ان کے ساتھ باہر جا رہے ہیں اس پر بھی چیک رکھیں کہ کون کون سی دوست ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں فون میں کون سی اپس انسٹال کی گئی ہیں کون سی گیم وہ کھیل رہے ہیں دوستوں سے کس طرح کی بات چیت کرتے ہیں کون سا سٹیٹس لگاتے ہیں فیس بک پر ان کی کیا ایکٹیوٹی ہے یوٹیوب پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں پر کڑی نظر رکھیں گاڑی چلانی آپ سکھائیں اپنی سپرویزن میں بچوں کو لیکن ان کو گاڑی دے کر بھیجے نہیں اور گاڑی بھی چلانا سکھا ہے اٹھارہ سال کے عمر میں اس سے پہلے ان کو گاڑی نہ دیں کیونکہ ایسے حادثات ہمارے سامنے آئے ہیں بچوں کو سمجھ کچھ نہیں آتی بائک پر میں نے دیکھا ہے کہ بچے چھوٹے بچے کھوم رہے ہیں یہ آپ کے لئے ہی خطرناک ہے کل کو آپ بھی اپنے کسی معصوم بچے کا کوئی نقصان اٹھا کے کیا ہوش کے نا کھل لیں گے اس طرح کے واقعات کو دیکھنے کے بعد والدین کو بہت سوچنا سمجھنا چاہیے بہت ہی افسوسناک یہ ویڈیو تھی اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے اللہ تعالیٰ بچوں کو اور ان کے والدین کو بھی ہدایت دے بلکہ والدین کو زیادہ ہدایت دے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ